اوزب اللہ نے شیطان الرجیم بسمójی الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلہ وسلام علی صلی اللہ والنبی اللہ مبارک اللہ محمد وعلی اللہ محمد اللہ مبارک اللہ محمد وعلی اللہ محمد کل ہمیں ایک بڑا لیسن دیا گیا کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کیلئے جتنا کی مال ہم اکٹھا کر لیتے ہیں جتنا کا سب کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اس کا فائدہ ہم کب تک اٹھا سکتے ہیں جب تک ہماری سانس نہیں چلی جاتی ہے اس کے بعد چاہے وہ عربوں میں ہو چاہے خربوں میں ہو کچھ بھی ہو ملٹی بیلینز ہو ملٹی ٹریلینز ہو تو یوز لیس ہو جاتا ہے لیکن ساتھ یہ کہا گیا کہ جو اللہ کے ہاں تمہارے پہ لیے ہے نا وہ ہوگا باقی رہنے والا اور وہ ہوگا بہتر اس ہے جو چیز ختم ہو جائے وہ اچھی تو نہیں ہوتی ملنے کے بعد جائے اس کے بعد وہ اس کے ساتھ چھوڑ دیا اصل ساتھی تو وہ ہے جو عبدیت میں ساتھ دے گا اور وہ کیا ہے وہ اللہ کے پاس ہے جو کچھ اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے تمہارے لیے اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر ہے وہ اب کا اور بہت باقی رہنے والا ہے وہ نہیں ختم ہونے والا لیکن ہے کس کے لیے جو ایمان لاتے ہیں کس کے ایمان اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان روز آخرت پر ایمان کتابوں پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اور غیب سے ایمان دیکھیں جس دن دیکھ لیں گے فرشتوں کو اس سے پھر عمل کی زندگی ختم ہو جائے انہیں دارالعمل ہے اور پھر اگلا جہان دارالجزا ہے تو اس دارالجزا میں جانے سے پہلے پہلے جو عمل کر لیں گے اس کا بدلہ پا لیں گے پہلی بات ہے یہ کس کے لیے لِلَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے اوپر يَتَوَقَّلُون وہ بروسہ کرتے ہیں وہ توکل رکھتے ہیں اب یہ توکل کیا ہوتا ہے توکل یہ ہے اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی اللہ کے اپنی اللہ کی دیوئی صلاحیتوں سے اپنی استداد اپنی قابلیت کے مطابق جو اللہ نے میرے لئے راہ چن رکھی ہے وہ سب سے بہتر ہے یہ بروسہ کہ میری زندگی میں جو کچھ اللہ سبحانہ تعالی نے میرے لئے راہ چنی ہے وہ وہی صدیت راہ ہے اس راہ کے علاوہ اور کوئی راہ نہیں ہے اور میرے لئے جو اللہ میرے اللہ نے فرحیصلے کی ہیں جو میرے لئے اس نے حدود متعین کر دی ہیں وہی میری حدود ہیں اس حدود سے کچھ نہیں ہے جو میرے اللہ نے میرے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے وہی میرے لیے حلال ہے جو اللہ نے میرے لیے حرام کر دیا ہے وہی میرے لیے حرام ہے تو اپنے آپ کو static کے لنا اور پھر جو کچھ اس زندگی میں میرے ساتھ پیش آ رہا ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا اس میں اللہ کی بہتری ہوگی میرے اللہ نے میرے کوئی گناہ معاف کرنے ہوں گے میری برائیاں جہاں وہ جاڑنی ہوں گی مجھے جہاں وہ ایک وارننگ دینی ہوگی اور اگر میرے اللہ نے اس راہ میں مجھے دیا ہے تو میں اس کا شکر ادا کروں یہ بریف دیفینیشن ہے توقل کی کہ اس ہر کام پر راضی جو میرے اللہ نے میرے لئے کیا مال کام ہو جانا ٹھیک ہے اس کو پتا ہے اس نے نہیں دینی روٹی اس کو پتا ہوگا کوئی اب ہم دنیا کمانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے دنگ بیلنسز بھنگلاز بھرنے کے لیے قرام نہیں لیں گے کہ میرے اللہ نے میرے لئے جا وہ حلال دیا ہے حلال دے کے اللہ میرا اگر مجھے جنپڑی میں رکھنا چاہتا ہے تو مجھے جنپڑی میں رہنا ہے اور مجھے اس کی رضا کے اوپر جا وہ راضی رہنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے اگر بیماری ہے مسیبت ہے تو پھر صبر کرنا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیچے اللہ نے میرے لئے کتنا عجر رکھا ہوا اس چیز کو شبر کہتے ہیں اس چیز کو توقل کہتے ہیں تو یہ کس کے پاس ہے جو اللہ کے پاس ہے کس کے لیے ہے جو ایمان لائے اور جو توقل بکتے ہیں اب کونسی ایسی صفتیں ہونی چاہیے جس سے انسان جو ہے وہ اللہ پر بروسہ کرنے کی قابل ہو جائے سب سے پہلے تو ایک لائن ڈیٹرمنٹ کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کچھ تو صغیرہ گناہ ہیں کچھ قبیرہ گناہ ہیں واللذین یجتہ نبونہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو یجتہ نبونہ اجتناب کرتے ہیں رک جاتے ہیں قبائر الاسم بڑے گناہوں سے قبیرہ گناہوں سے وہ جو لوگ ہیں جو قبیرہ گناہوں سے رکھتے ہیں والفواہشہ اور بےہیائی کے کاموں سے اب دیکھیں قبیرہ گناہوں سے ہمارا کیا حال ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ گناہ کبیرہ تو جو ہے وہ اس کے اوپر گوھر نہیں کرتے اور گناہ سغیرہ کی اوپر جائے اتنی باری کے بینی سے فتوں ہیں لے 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 کے چلتے ہیں جس کا حساب ہوں کہتے ہیں کہ ہم مچھر تو چھانتے ہیں ہوں پر نگل جاتے ہیں یہاں پہ پہا گیا کہ گناہ کبیرہ یہی بات جا ہے سورہ نساء اگر تم انتاستانبو کا بائرہ اگر تم اجتناب کرو گے ان کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو کیا ہوگا ہم مٹا دیں گے برائیاں تمہاری ہم تمہاری برائیاں مٹا دیں گے اور اگر تم والی جگہ پہ تمہیں اجتناب کس سے کرنا ہے یہ نہیں کہ صغیرہ جو ہے وہ جان بوجھ کے کرنے ہیں صغیرہ ہو جائیں گے تو وہ اللہ سبحانہ تعالی نے بتا دیا کہ کبیرہ سے بچتے رہو تمہارے میں صغیرہ ماف کر دوں گا یہی بات پہ رہے ہیں ان الخاصنات ہیں بے شک تمہاری برائیاں یوزہ بن سیئے آتے وہ لے جاتی ہیں تمہاری برائیوں کو دور کر دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں اگر ہم رکھتے رہیں گے اب وہ لسٹ تو بکار نہیں کیا ہے کہ کون سے جو ہیں وہ برائے کبیرہ ہیں اور ساتھ کہا گیا والفوائشہ والفوائشہ فائشی کا تعلق کس سے ہے انسان کی شہواس سے اور انسان کی جنسی چھیڑ شاڑ کے لیے اللہ سبحانہ تعالی نے اس کے لیے اس کا جوڑنا نکاح کی شکل میں اس کے لیے خلال کر دیا اس نکاح کے علاوہ جو کچھ وہ کرتا ہے جو کچھ سوتا ہے سارا بے ہی آئی کے زمرے میں آتا ہے اس کا تعلق سیدھا شہوت سے ہے جو کچھ اللہ نے تیرے لیے خلال کر دیا اسی پہ کنات کرنا ہے اس کے علاوہ جو تم جنسی چھیڑھڑ کروگے جو تم جہے وہ توان بازی کروگے آنک بازی کروگے جو کچھ بھی کروگے وہ سب بے ہی آئی کے قامہ میں آتا ہے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو استناب کرتے ہیں جناہ کبیرہ سے والفواہشہ اور بے ہی آئی سے اور پھر اس کے بعد ایک اور صفت مت آئی گئی وَعِذَا مَا غَزَبُوا غَزَبُوا مجب وہ غصے میں ہوتے ہیں اُمْ يَغْفِرُونَ يَغْفِرُونَ لفظ غفرہ سے غفرہ کا معنی خطر ہے بغیتنا ماف کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا وصف کا صفت ہے اللہ چاہتا ہے کہ یہ میرا وصف میرے بندوں میں نہیں ہو میرے بندے بھی جو ہے وہ اس میں ماف کر دیں ہوتا کیا ہے کہ جس وقت انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کہتا ہے ایسی کتنے سے اس کی لیکن یہاں پر ان کی صفت کیا بیان کی گئی ہے وَعِذَا مَا غَزَبُوا اور جب وہ غصے میں ہوتے ہیں وَعِذَا مَا غَزَبُوا جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہوتے ہیں بل آفین آنے نا سے اور لوگوں کو باف کر دینے والے لوگ ہوتے ہیں اب دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت میں آپ کی زندگی میں ابھی آپ کو نظر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے سے جہو زیادہ سے زیادہ کسی کی اوپر بھی بات آئی نہ تو آپ نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے اس سے زیادہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں حالانکہ لوگوں نے کتنا ستایا آپ کو کتنی آپ کو دکھ دیئے آپ کے اپنے لوگوں نے کتنی عزیتیں آپ کو دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہو انکم آپ پر کیا کرتے ہیں پاپ فوم انکھون پس انکم آپ پر جیسے جنگے اہد میں کڑا کر دیا گیا کہ یہ درہ تم نے نہیں چھوڑنا یہ پوائنٹ نہیں چھوڑنا پوائنٹ چھوڑ دیا اس پوائنٹ چھوڑنے سے کیا ہوا مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ جائے وہ ہار گیا ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ لوگوں نے ان کو لہدہ کر دیا ماف کر دیں ان کو ترگزر کر دیں ان کے لئے بخشش مانگیں ان کو اپنی مجلس میں اپنی چیزوں میں شریک کریں ان کو بالعمر کاموں میں پہلی کیا خصوصی وطالبہ ازرا ماغ حضر غصہ بھی آتا ہے تو وہ ترگزر کرتے ہیں وہ پی جاتے ہیں دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں ثابت ہے کہ کسی سے کوئی بدلہ بھی لیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سے لبیر بن ناصر نے جادو کیا آپ نے کیا کہا ماف کر دیا اپنے نفس کے لئے آپ نے کسی سے کوئی بدلہ دیا عورت نے جس عورت نے وہ کھانے میں زہر ڈال کے دیا آپ نے اس کو بھی ماف کر دیا وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوتے ہوئے تلوار اٹھا لی اور کہا کون بچا سکتا تو آپ نے فرمایا میرا رب تلوار گرگی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحاب آگئے آپ نے اس کو بھی جانے دیا کچھ نہیں کہا تو آپ کی زندگی میں کتنی چیزیں جائیں وہ ہمیں ملتی ہیں جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بدلہ نہیں لیتے گسہ ہوتا ہے تو معاف کر رہتے ہیں وَاللَّذِينَ اَسْتَجَابُ اَسْتَجَابُ کا معنی کیا ہوتا ہے قبول کرنا ماننا اور وہ لوگ جو مانتے ہیں لِرَبْدِهِمْ اپنے رب کی اس الفاظ میں سب کچھ آ گیا اَسْتَجَابُ لِرَبْدِهِمْ قبول کرنا ماننا اور وہ جو سنتے ہیں جو مانتے ہیں اپنے رب کی کیا کہ جو رب نے کہا ہم نے وہی کرنا اس کی رضا پر راضی اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا اور جو مانتے ہیں اپنے رب کی واقعہ مُسْسَلَاة اور وہ نماز کرائیم کرتے ہیں وَأَمْرُهُمْ اور کام اپنے میں شورا شورا کس سے کہتے ہیں مجرسے شورا مشورا کرنا شورا بینہم وہ مشورا کرتے ہیں آپ اس میں اور جب کوئی کام آتا ہے جیسے سب سے پہلے تو بتا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں اللہ کے بتا کے راستے پر چلتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور آپ اس میں صلاح مشورا کرتے ہیں حتیٰ کہ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے بدر کے مقام پہ جس وقت آپ نے خیمے جا کے ایک جگہ پڑھاو لگا دیا تو کچھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہو مجموعی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر تو بسم اللہ اس ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے بھی حق ہے تو ہم بتائیں کہ یہاں کی بجائے گا جہاں لگا لیے جائیں خیمے تو یہ برادشا ہے یہاں پہ بارش ہوگی تو پانی آ جائے گا یہاں پہ نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور پسند فرما کے جائے وہ خیمے کو کھاڑ کے جائے وہ وہاں پہ لگا دی یہ صفات بھی آن کی گئی ہیں اور تمہیں فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہو جب زخم جا ہے وہ دیکھا گیا بگڑ گیا ہے اب میں نہیں بچوں گا آپ نے چھے لوگوں کی ایک کمیٹی بنا دی کہ یہ لوگ آپس میں مشرہ کریں گے اور مشرہ کریں گے اگلے امیر کا جو وہ فیصلہ کریں گے اور اسی کمیٹی نے پھر حضرت عثمان اے گنی رضی اللہ تعالیٰ انہو کا فیصلہ کیا تو یہ آپس میں فیصلہ آپس میں بات چیز کرتے ہیں آپس میں جو ہے وہ مشرہ کرتے ہیں اور پھر اگلی خصوصیت ان کی کیا بتائی گئی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو رزق يُنْفِقُون وہ خرچ کرتے ہیں وہ دیتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا ہے یہ میرا مال ہے سب سے پہلے تو ان کا ہوتا ہے یہ میرے اللہ نے دیا ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے میرے لیے کیا حدود مقرر کر دی ہیں اگر اللہ نے مجھے امین بنایا تو مجھے اس کو کیسے کیسے تقسیم کرنا ہے سب سے پہلے اس میں سے فرائز نکالتے ہیں فرائز کیا اللہ نے زکاة فرض کیا اس کے بعد اللہ نے صدقات کا کہا اس کے بعد کہا گیا کہ تم اپنے دائیں بائیں دیکھو اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچے ان پہ خرچ کرو پھر اس کے بعد اپنے دائیں بائیں دیکھو پھر جہاں تم مسکین دیکھو یتیم دیکھو فقیر دیکھو تو اس میں سے جہاں وہ خرچ کرتے جائے گا کیوں ان کو یہ گمان یہ مان نہیں ہوتا کہ یہ میرا ہے ان کو ہوتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا ہے یہ میرے اللہ نے دیا ہے اور میرے اللہ نے اس کو واپس لینا ہے میں آج اگر ہاتھ سے نہیں دوں گا تو کیا ہوگا میری سانس کی ڈوئی ٹھوٹے گی وہ سارے کا سارا چاہت اور پھر بھی جائے گا میرے پاس تو پھر بھی نہیں رہنا جو اللہ نے میرے نے دیا اور ان کو جہاں وہ کوئی جمع کرنے کا شوق نہیں ہوتا جیسے مال آتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں وہ کتنا کہا کہا کس حد تک خرچ کریں کہ اتنا کر کے جس سے صرف اتنا رہنے دینا کہ جسے تمہارا اپنا ہاتھ نہ پھیل گا وَمِمَّا رَزَقْنَا هُمْ يُنْفِقُنَا اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں وَالَّذِينَا اِذَا صَحَابَهُمُ الْبَغَا بھاگیو بھاگیو اور اگر ان کو بھاگیو کہتے ہیں زیادتی کو جانا کسی کی اوپر اور اگر ان کو کوئی مسئبت کوئی زیادتی کوئی کر جاتا ہے ان کے پر کوئی سکشی کر جاتا ہے وَمْ يَنْ تَسِرُونَ تَسِرُونَ نَفْرَ انتے وہ بدلہ لیتے ہیں اب مسلم مومن یہ نہیں ہے کہ بہت مت کہ وہ بخشو کی طرح جائے ہوگا ٹھیک ہے اور پھر وہ حسائیت کے جو ہے اس کی طرح کہ ٹھیک ہے اگر کسی نے تپڑ مار دیا دوسرا تپڑ مار دیا نہیں مومن کسی کی اوپر زیادتی نہیں کرتا لیکن جب اس کی اوپر کوئی زیادتی کرتا تو پھر وہ رکھتا بھی نہیں لیکن اس کی بھی حدود جائے ہوا آگے مقرور کر دی گئی ہیں اور جب ان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف کوئی کوئی اوپر زیادتی کرتا ہے ہم یتیان تسرون وہ پھر یہ ہے وہ بدلہ لیتے ہیں اور اس برائی کا اس زیادتی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا کسی نے کیا ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کو جب برائی پہنچتی ہے غالب آتے ہیں تو پھر ماف کر دیتے ہیں لیکن اگر نہیں ہوتے تو پھر اتنا ہی لیتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہے اس کی لئے کیا ہم نے سورہ بکرہ میں پڑا تھا پس جس نے زیادتی کی تم پر اتنی ہی کرنا جتنی اس نے تم سے کی ہے تمہارا ہاتھ اس سے زیادہ آگے بڑھ مت جائے ہاں اگر تم ماف کر دو گے کل والی آئیت پڑھیں گے ماف کر دو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماف کرنے والے کے پسند کرتا ہے یہ کہ وہ رکھتے نہیں ہیں وَجْوَاُ سَيِّدُ سَيِّدُ مِسْلُحَا اور بدلہ ہے زیادتی کا اس برائی کا اس مصیبت کا اس زیادتی کا اسی کی مانت حَمَنْ اَفَا عزیز نے ماف کر دیا عَدْ اَعْنْ فَيْغَوْا وہ درگزر جو ہم عام لفظ پڑھتے ہیں پس جو ماف کر لے وصلہ وصلہ کر لے وصلہ کر لے عجرہو تو اس کا عجر ہے لَلَّهِ اللَّهِ تو ماف کر دے تو اس کا عجر اللہ کے اوپر ہے اِنَّا هُو بِشَّكْ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وہ ظالم لوگوں کا پسند نہیں کرتا کہ جتنی کوئی زیادتی کیا اس حد پت تو مدلہ لینے کا اختیار ہے ان کے پاس لیکن اگر وہ ماف کر دے جیسے میں نے دو تین مسئلہ لے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں سے جانتی ایک لبیت بن عاصم کی ایک وہ زہر دینے والی ایک اس کی جس نے جاہو آپ کے اوپر تلوار سونت لی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ماف کر دیا اپنے نفس کے لیے آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا لیکن اختیار دیا گیا ہے کہ تم اتنا کر سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے لیکن اگر تم ماف کر دو گے تو اس کا عجر تم جاہو اپنے اللہ کے پاس پا دو گے اب یہ کن لوگوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو دنیا پر ریچتے نہیں ہیں جو اللہ سبحانہ تعالی کی اوپر جاہو ایمان لاتے ہیں اور اسی پر بروسہ کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس کو دیئے گئے کو وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ہے وہ اس سے میرا رب راضی ہے وہ اس دنیا سے دیکھیں گے میرا امتحان ہے مجھے امین بنایا گیا ہے اس امانت کا حق ادا کر رہے ہیں اسی کی صفات آگے بیان کر دی گئی ہیں کہ ان میں کون سے ایسے وصف ہونے چاہیے کہ جس سے جو ہے وہ اللہ کے پاس ہم جائیں تو جو اللہ ہمیں دے جو بہتر ہو اور باقی رہنے والا ہو اور ہم اسی جنتوں کے جو مہمان بنے اس کی رحمتیں ہمارے اوپر تب ہی نازل ہوں گی دب یہ کام ہم کریں گے جو کام ہمیں بتائے اور جو کچھ دیا گیا ہے دیا گیا ان کو کچھ بھی مطال حیات دنیا پہلی بات اتا دی گئی یہ صرف دنیا کا سوڑا ہے دنیا کی زندگی کی رکھا دے کے لیے یہ پرمانر نہیں ہے جس سکت سانس کی دوری ٹوٹے گی یہ تمہارے ہاتھ سے جانا ہی جانا ہے یہ تو ایک ہم کہتے ہیں نا وہ انتقال زمین کا انتقال کہ یہ تو ٹرانسر چلتی رہنی ہے ایسٹس وہی ہیں اس دنیا میں جو پہلے دن سے اللہ سبحانہ تعالی نے ڈیفائن کر دیئے تھے اب وہ ملکیت صرف چینج ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہے کہ برسار اکہ سارا اپنے اثر وارث کو لوٹ جائے گا کس کو لوٹ جائے گا اللہ سبحانہ تعالی کے پاس واپس چلا جائے گا تو جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے یہ دنیا کا دنیا کا زندگی کے لیے ہے ہمائند اللہ ہے اور جو ہیں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں قائرن بہتر ہے وہ اب کا اور باقی رہنے والا ہے لیکن کس کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور بروسہ کرتے ہیں اپنے رب کے اوپر کہ میرے رب نے جو کچھ میرے لیے لکھ رہا ہے مجھے وہی ملنا ہے نہ مجھے اس سے ایک پینی ایک پیسہ زیادہ مل سکتا ہے نہ کم ہے اب میرے اوپر ہے کہ اس کو میں حلال لکھر کہ اللہ یا میں اس کو حرام کرتے جائے جو میرے رب نے میرے لیے راہ متین کر دیا میں اس پر راضی ہوں اگر میرے رب نے میرے لیے جوانپڑی پسند کیا تو مجھے جوانپڑی میں کچھ ہونا ہے اگر میرے رب نے میرے لیے محلات پسند کیا تو محلات کو جہاں وہ زیادہ پھر جتنے زیادہ سواب ہوں گے اتنا ہی زیادہ بڑا انتظام اور یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو اجتناب کرتے ہیں گناہ کبیرہ سے ملف وائشہ اور بےہیائی کے کاموں سے وائزہ ما غازبو اور جب کبھی ان کو غصہ آتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتے بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے لیکن زیادہ فضیلت کس میں ہے وہ درگزر کرتے ہیں اللہ چاہتا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں میرے بندوں میں بھی یہ وصف ہو کہ ان کو بھی جب وہ اختیار دیا جائے تو اختیار دینے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد وہ پھر فرون بن جائے پھر ہر کسی کو رونتے چلے جائیں لوگوں کے حقوق غزتریں نہیں حدر کے ان کے ساتھ پہ زیادتی کر بھی جائے وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی مانتے ہیں جو رب نے کہا دیا وہ مان لیا وَقَامُ السَّلَاطَةَ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَمُرُهُمْ شُورَ بَحِنَهُمْ اپنے کانوں مقاموں میں اپس میں درمیان میں جہاں وہ مشرع کرتے ہیں ایک دوسرے کی رائے لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے میں نے جہاں وہ دو تین چیز ہیں جہاں وہ آپ کو بتا دی مم ممار بخم اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو اس کی اوپر سام بن کر بیٹھ نہیں جاتے جو ان فکونو خرچ کرتے رہتے ہیں اور ان کے بیک اوپ مائنڈ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ صرف میرے لیے نہیں ہیں مجھے تو امین ٹرسٹی بنایا گیا ہے امین کس کو بنایا جاتا ہے جس کی اوپر بھروسہ ہوتا ہے جس کی اوپر اعتبار ہوتا ہے اگر ہم وہ بھروسہ توڑیں گے امانت کا حق ادا نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ کے قیانت بھی یہ وہ ٹھہرائے جائیں گے اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی زیادتی کرتا ہے ہم ینتصرون وہ بدلہ بھی لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بس وہ ٹھیک ہے کہ وہ جس طرف چاہا موڑ دیا جس طرف جو آیا رون کے چلا گیا نہیں جب وہ غالب آتے ہیں جب ان کے بس طاقت ہوتی ہے تب پھر وہ بدلہ بھی لیتے ہیں لیکن وہ بدلہ کیا ہے کسی ایک زیادتی کا بدلہ اسی کی مانت جا وہ ہو سکتا ہے ہاں فمن افا پس جو کوئی پھر ماف کر دے وصلہ اور اصلاح کر لے فجرہو اللہ تو پھر اس کا عجر اس کے اللہ کے پاس ہے انہو لا يحب الظالمین بے شک وہ جو ہے وہ ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا ظالم کون ہے جو حد سے بڑھ جاتے ہیں جو ایک کے بدلے میں دو مارنے کی کوشش کرتے ہیں جو زیادتی کرتے ہیں فساد کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ قوالٹیز ہمیں پیدا کرنی ہے تب ہمارے پاس وہ چیزیں ملیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لئے رکھتے ہیں دیکھ سیدھا سیدھا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تمہیں بچنا ہے اس سے تمہیں بچنا ہے اس سے تمہیں جب یہ ہو تو پھر تمہجے وہ بات کر دینا ہے اپنے رب کی سننی ہے نماز پڑھنی ہے سلام اشترے سے چلنا ہے سلام اشترے سے چلنا ہے ربنا لا تحفظ نین نسینہ و اخترانہ ربنا ولا تحمل لینا اسنن کا ما حملتا ہے واللسین انقبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تا قتلنا بهی و اخوانا و اخفر لنا ورحمنا انتا مقدر فانسننا علی القوم الکافرین ربنا لا تحفظ قلوبنا بعد اس حضائتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انتا انتا اللہ حافظ و اخفر ورحم و انتا خیر و رحمی یا ربی ارحم ہما کما ربا یعنی شغیرہ یا ربی ارحم ہما کما ربا یعنی شغیرہ یا ربی ارحم ہما کما ربا یعنی شغیرہ اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا اللہ مخفر لنا ورحمنا ربنا تکبل مننا انکانتا السمیل علیم و تب علینا انکانتا التواب و بہیم والحمدللہ رب العالمين